السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہیریٹ سے ہوں گے میں بھی لکش کر رہا بلکل ٹھیک ہوں صبح کا ناشتہ ہو رہا جی پاکستان میں اور پاکستانی اور لاہوری ناشتہ سپیشلی نان چنے ہیں جو کہ میں بہت مس کرتی تھی وہاں پہ اٹلی میں اس طرح کے نان ملتے ہیں وہاں سے بھی ویسے لیکن اس طرح کے اتنے بلکل فریش فریش اور اس طرح کے بلکل مطلب جو پروپر اور یہاں کے رہسی بھی ہوتی ہے نان کی اس قسم کے دعا سے ملتے ہیں اور ساتھ میں یہ چنے منگوائے ہیں اور ناشتہ ویسے تو اب بہت سارے دن ہو گیا میں نے ایک بار حلوہ پوری بھی کھا لیا اور مطلب بہت ساری چیزیں مجھے یہی تھا کہ میں اب جب یہاں آتی ہوں نا پہلے بھی جب بھی آتی ہوں تو کھانے پینے کے جو بھی چیزیں جو کہ مجھے وہاں نہیں ملتی ہیں کچھ چیزیں تو گھر میں بھی بنا لیتے ہیں یا کہ نہیں بناتی تو وہ پھر مجھے ہوتا ہے کہ چلو اب یہاں پہ جو ہے نا یہاں کا پورا ٹیسٹ اور کھانا بھی نہ جو ہے نا وہ سب انجوائے کیا جائے تو بس ابھی ناشتہ کر رہے ہیں سب اور سب کی میں نہیں مطلب بال میں وہ آئے کیے تھے چلے تو پھر سب کی پلیٹس وغیرہ بنا دی اور بچے ماشاءاللہ چھوٹے بیٹھے ہوئے میری سسٹر بھی جو مجھ سے چھوٹی ہیں سسٹر وہ بھی آئی گئے یہیں پہ بچے ہیں ماشاءاللہ اس کے بھی دو تو جو ہے نا بچوں کو تو پہلے بھوک لگ جاتی ہے وہ پہلے سب سے بیٹھ جاتے ہیں ان کو کھلا پھلا کے پھر ہم بڑے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور جو بھی ہے ناشتہ وغیرہ سب کھاتے بھی تھے تو آج میں نے ماما سے فرمائش کی گوڑ والے چاول میٹھے چاول جو ہوتے ہیں مجھے میٹھے چاولوں میں زردہ وغیرہ یا ایسا کچھ نہیں گوڑ والے چاول جو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں سب بہت پسند کرتے ہیں تو یہ ماما بنا رہی ہیں تو میں نے سوچا ساتھ میں اس کی بھی ویڈیو جو ریکارڈ کر لوں جس طرح سے مطلب ہمارے گھر میں بنتے ہیں یا پسند کیے جاتے ہیں گوڑ والے چاول تو یہ اس کی سمپل سی چھوٹی سی ریسیپی ہے سب سے پہلے آئل لیا ہے بٹن میں اس کے اندر تھوڑی سی سانفٹ ڈالیا ہے اور یہ گوڑ ہے واش کر کے میرے حال سے ایک کلو چاول ہے اور اس کے اندر ایک کلو ہی گوڑ لیا ہے کیونکہ اسی کا جو ہوتا ہے میٹھا وہ چاول میں جانا ہوتا ہے تو گوڑ کو اچھی طرح سے واش کر کے آئل کو زیادہ گرم نہیں کیا کیونکہ پھر اس میں گوڑ جو ہے واش کر کے جب ڈالیں گے تو وہ پانی کی چوٹوں سے وہ مطلب آئل اچھلتا ہے کافی زیادہ تو آئل گرم نہیں کیا ہے بس ایسے ہی اس کے اندر جو ہے نا آئل ڈالا ہے جب برتن میں اور اس میں سواف ایٹ کر دی اور اسی میں پھر گوڑ ایٹ کر کے اور ایک کپ اس میں تقریبا پانی کا ایٹ کیا ہے تاکہ اس کا جو ہے اچھا سا شیرہ بن جائے اور یہاں پہ جی تقریبا پندرہ بیس منٹ تک پکا ہے گوڑ اور اس کا جو ہے اچھا سا شیرہ ریڈی ہو چکا ہے شیرہ جو ہے بالکل یعنی کہ گوڑ پورا میلٹ ہو گیا کوئی اس میں ٹائم بھی نہیں زیادہ جاتا اور کوئی اس میں محنت نہیں جاتی جیسے وہ تارسی بن جاتی ہے نا تو یہ اس طرح سے شیرہ ریڈی ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا الگ سے چاول اور اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں چنے کی دال بھی بوائل کر کے دال کو الگ بوائل کیا تھا اور چاول کو الگ جیسے کنی رکھ کے چاول بوائل کرتے ہیں نا اس طرح سے کیے ہوئے تھے تو وہ دونوں چیز ہیں کیونکہ دال والے جو ہیں ہمارے گھر زیادہ یہ پسند کی جاتے ہیں نورملی نہیں ڈالتے لوگ لیکن ہم لوگ اس میں جو ہے نا گھر والے چاول میں چنے کی دال ضرور ایٹ کرتے ہیں بہت مزا تھا بہت اچھا ٹیس لگتا ہے اس کا تو باقی ہے بس میں جو ہے نا ڈرائی فروٹس میں تھے کشمش اور گری تو کوکونٹینی وہ ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ شیرہ جو ہے نا ہلکا ہلکا سا جو ہے چاول میں یعنی جو ایک کنی چھوڑی تھی وہ یہ شیرے کے ساتھ اب دم جب دیں گے تو وہ ڈرائے ہو جائے گا شیرہ بھی اور چاولوں میں بھی جو کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ ساری بھی جو ہے نا سیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ جی دم دیا ہوا تھا دس منٹ تک اچھے سے بند کر کے رکھا تھا اس کو کپڑا گیلا کر کے نا وہ لپیٹھتے ہیں تاکہ بلکل اچھے سے جو ہے وہ کور رہے اور بھاپ وغیرہ بھی نکلنے کی جگہ نہ ہو کہیں سے تو اچھا وہ دم دیا جاتا ہے تو ہے دس منٹ تو تقریباً دم دیا اس کو اور اس کے بعد اب یہاں پہ چاول مکس ہو رہے ہیں اور بہت اچھا سا اس کا کلر آتا ہے اور جب یہ دم کھلتا ہے تو کیا مزیدار خوشبو آتی ہے گھر میں کہ بس دل چاہتا ہے کہ گرم گرم کھائی جو فوراں تو بس ابھی ہم جو ہے رائس انجوائے کریں گے ابھی جی شام کا ٹائم ہے اور آج ہم نکلے ہم بزار جانے کے لیے لاہور کا فیمز بزار ہے کافی اچھرا بزار تو وہاں جانا ہے وہاں سے کچھ تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے ابھی کچھ دنوں میں زیان کا بڑے آنے والا ہے تو بس اس کے لیے جو ہے نا کپٹے وغیرہ خریدنے تھے کچھ مجھے بھی سسٹر کو بھی ماما کو بھی تو ہم تینوں ساتھ جا رہے ہیں اور یہ یہاں جو ہے نا لاہور میں مطلب زیان کی جو ہے یہ رکشہ کی فرسٹ رائیڈ ہے رکشے میں بیٹھے ہیں ہم رکشے بھی جا رہے ہیں تو فرسٹ ٹائم زیان بھی بیٹھا ہے وہ بھی مار ساتھ جا رہا ہے ظاہر ہے وہ گھر میں رہتا نہیں ابھی یہاں اس کو عادت بھی نہیں ہوئی اتنی اور کسی کے پاس جاتا بھی نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو اکیلے گھر نہیں چھوڑا مطلب چھوٹی دونوں سسٹرز اور ہیں آفان کو بھی میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں جو چھوٹی سسٹر کے بچے ہیں وہ بھی گھر پہی ہیں دونوں پر وہ بچے ذرا گھلے ملے ہوئے نا مطلب اپنی خالوں کے ساتھ لیکن زیان کا بھی جو ہے نا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو وہ ابھی کسی کے پاس جاتا نہیں ہے تو اس کو میں ساتھ ہی لے کے جا رہی ہوں اس کے سٹرولر بھی میں اس کا ساتھ لے کر آئی تھی کیونکہ اٹھا کے تو بزار میں بچے کو گھوما پھرانی جاتا اور سردی میں تو ویسی بچوں کے کپڑوں کا اتنا وزن ہو جاتا ہے کہ بچے اٹھائے نہیں جاتے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم آئے ہیں ڈالر شوپ میں یہاں سے ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے نہیں چاہیے تھی ویسی یہاں سے مجھے صرف اپنے لئے کپڑے ہی گھریدنے ہیں اور کچھ ویسی میرے مائن میں نہیں ہے تو یہاں سے سسٹر کو کچھ چیزیں لینی تھی اپنے لئے اور کچھ بچوں کی چیزیں لینی تھی تو میں نے سوچا چلو میں بھی ساتھ دیکھ لیتی ہوں اگر کچھ مل جائے تو لے لوں گی تو جی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی بزار میں کیونکہ کافی رش ہوتا ہے اور فون بار بار نکالنا اور رکھنا یہاں پہ تھوڑا سا رسکی بھی ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہیں سے کوئی بھی کھینچ کے بھاگ سکتا ہے اور ویسے بھی پھر جب جاؤ بزار تو ماما بھی ساتھی پھر انہیں یہ تھا کہ بس جلدی جلدی جو کام کرنا ہے تو وہ کر لو تو گھر چلتے ہیں تو جی یہ ہم نے ڈریس لی ہیں اپنے جو کہ مجھے بردے پہننا ہے زیان کی یہ میرا ہے ڈریس پرپل کلر ہے ڈریس کا اور اس کے ساتھ یہ میں ہے کیا کہتے ہیں پنگ کلر ہے شال کا تو یہ فل ڈریس جو ہے ڈریس کا کلر سیم ہے اور شال جو ہے ساتھ میں کنٹراسٹ ہے اس کے اور ایک ڈریس لیا ہے سسٹر نے بھی اپنے لیے سیم ہی لیا ہم لوگ ویسے ہم لوگ اکثر اس طرح کا کوئی موقع ہونا تو سیم سے ہم ڈریسنگ کرتے ہیں لیکن اس پر ہم نے بالکل سیم نہیں کیا ڈریس کا سٹائل سیم ہے لیکن ہم نے کلرس ڈیفرنٹ لے لیے کیونکہ مجھے پرپل کلر پسند آیا پسند مجھے بلیک بھی آیا تھا لیکن میں نے بلیک اس لیے لیا کیونکہ میرے پاس بلیک اس سٹائل میں ایک ڈریس ہے پہلے سے تو میں نے پھر بلیک نہیں لیا میں نے لیا ہے پرپل کلر کا اور سسٹر نے اپنے لیا لیا ہے بلیک اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا گرین ہے کنٹراسٹ تو بس یہ دونوں ہم ڈریسیز وہ بھی بائدے پہ پینے گی اور میں بھی ظاہر ہے تب ہی سٹیچ کرواؤں گی اور پینوں گی اور باقی جو ہے نا ابھی بزار سے آتے ہوئے ہم لے لے کر آئے تھے دہیں بھلے اکثر ہم ہوتا ہے وہیں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا پی کے آتے ہیں واپس لیکن آج وہ تھا کہ بچے بھی گھر چھوڑ کے گئے ہوئے تھے اور زیان بھی پریشان ہو گیا تھا ہمیں دو تین گھنٹے بزار میں ایسی گھمٹے پیٹے لگے اور بہت سے چیزیں لی تھے بچوں کے لیے پر وہ زیادہ وہ یہ تھا کہ بچوں کے کچھ ٹرائز وغیرہ تھے زیادہ تر تو وہ ہم جیسے گھر میں گھسے تو بچے جو آنا فوراں آگئے اور اپنی اپنی چیزیں لے کے وہ یہ گئے اور وہ گئے تو وہ بس ڈریسیز ہی تھے جو کہ میں نے دکھا دیا اس کے علاوہ ہم لوگ آتے رہے دین بھلے لے کر آئے تھے اپنے لیے یہ بھی بچے نہیں کھاتے ہیں بچوں کے لیے فرائز وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہی وہ شوق سے کھاتے ہیں تو دین بھلے مجھے بہت پسند آر یہ میں وہاں اٹلی میں بہت مس کرتی تھے گھر میں بنائی بھی ہیں ایک دو بھل لیکن وہ بھر بزار کا اور وہ ایک ڈیفرنٹی ٹیسٹ ہوتا اس چیز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ویسی ہی گھر میں نہیں بنا سکتے ہم چیز اور مزہ بھی نہیں آتا تو جی اب ایک اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اب جب تک میں ہوں یہاں پاکستان میں تو ماشاءاللہ یہاں پہ اب آپ کو میری ویڈیوز میں اکثر تھوڑا بہت شور ملا کرے گا کیونکہ بچے ہیں ایک تو کتنی ہی کوشش کر لو بچے نہ تو چپ کر کے بیٹھتے ہیں اور نہ ہی وہ ماشاءاللہ سے چار ہیں دو سسٹر کے ہیں دو میرے ہیں نہ ہی وہ ایک ٹائم میں سوتے ہیں کہ وہ کہیں سویں اور میں ویڈیو جو ہے ایڈٹ کر لو تو اس وجہ سے جب سے یہاں آئی ہوں تو زیادہ بنا بھی نہیں پاری ویڈیو کہ ایسے بچوں کا ہی ماشاءاللہ شور شراب ہوتا ہے اور کچھ باہر ٹرافک کا شور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لگائی رہتا ہے ابھی کچھ نہ کچھ ساؤنڈ ظاہر آئے گا یہ بہت ہی میں اپنی طرح سے چھپ چھپ کے بیٹھتی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ شور آئی جاتا ہے تو ان چیزوں کے لئے معذرت پہلے سے ان کو اگنور کیجئے گا تو باقی جو ہے نا رات کے ٹائم ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہلکی ہلکی بھوک لگی تھی تو ہم نے منگوایا ہے پیزا یہ بھی ایسا پیزا وہاں اٹلی میں بھی نہیں ملتا یہ بھی میں بہت مس کرتی تھی تو بس یہاں پہ جب تک ہوں یہی کھانا پینا اور انجوائے کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے بس انجوائے کر کے انشاءاللہ اچھے سے بس گزر جائے اللہ کرے تو بس ابھی یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور امید کروں گی آج کی ویڈیو میرے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ